اسلام علیکم میں ہوں شاہ رسول آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجین دوستو پاکستان کی حکومت کی طرف سے ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے ایک ایسا پورٹل تیار کیا گیا ہے جس پر عوام اپنی شکایات جو بھی ان کی شکایات ہوں گی سرکاری محکمے کے حوالے سے چاہے وہ پروینشل ہوں یا پھر فیڈرل کی ہوں یعنی صوبائی دپارٹمنٹس ہو یا پھر وفاقی دپارٹمنٹس ہو ان تمام دپارٹمنٹس کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی شکایت ہوگی وہ آپ اس پورٹل پر ریجسٹر کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اپنے موبائل فون کے تھو اور وہ جو شکایت ہوگی وہ ڈائریکٹ آلہ حکام تک پہنچ جائے کرے گی اور اس پر باقاعدہ طور پر اب امپلیمنٹ ہوگا آپ کی شکایت کو دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا اور آپ کی اس شکایت کو دور کیا جائے گا آپ کو اس مسئلے کو حل کیا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسی پورٹل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ پورٹل آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون میں اور اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورٹل کا نام رکھا گیا ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل یہ جو پاکستان سیٹیزن پورٹل ہے یہ دراصل ایک اپلیکیشن ہے اور یہ فلحال صرف انڈرائیڈ بیس جو ہمارے پاس موبائل فونز ہیں ان کے لیے اویلیبل ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پلیٹ فورم ہو اس کے لیے فلحال اویلیبل نہیں ہے لیکن ظاہر ہے مستقبل قریب میں جو باقی ہمارے پاس پلیٹ فورمز ہیں ان کے لیے بھی یہ مطارف کر دیا جائے گا لیکن فلحال یہ صرف اور صرف انڈرائیڈ والے جو فونز ہیں یا جو ڈیوائیسز ہیں ان میں انسٹال کیا جا سکتا ہے میں آپ کو اسٹال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورٹل کا نام ہے پاکستان سٹیزن پورٹل تو آپ اپنے پلی سٹور پر جائیں گے اور وہاں پہ ٹائپ کریں گے پاکستان سٹیزن پورٹل اس طرح کا ایک لوگو آ جائے گا اور یہ اپلیکیشن آ جائے گی اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیے جائے گا ویسے اس اپلیکیشن کا جو لنک ہے وہ میں نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دوں گا وہاں سے جا کے بھی آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے فون سکرین پر وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کس طرح آپ اس پر اپنا ایک اکاؤنٹ ریزسٹر کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی اپلیکیشن اس پورٹل پر سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف دوستو آپ اپنے پلے سٹور پر آ جائیں گے اس طرح اور پلے سٹور پر آنے کے بعد آپ لکھیں گے پاکستان سٹیزن پورٹل پاکستان سٹیزن پورٹل لکھ کے جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی جس کا نام ہے پاکستان سٹیزن پورٹل چھوٹی سی اپلیکیشن ہے تقریباً کوئی دس ایم بھی اپلیکیشن ہے یہ آپ کے موبائل فون میں انسٹال ہو جائیں گی میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ اپلیکیشن فلحال صرف انڈرویڈ فون کے لیے ہی آویلیبل ہے اس کے علاوہ جو پلیٹ فارم ہے ان کے لیے آویلیبل نہیں ہے انسٹال ہونے کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح کی آپ کے پاس سکرین آ جائے گی تو گیٹ سٹارٹڈ پر آپ ٹیپ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ سکرین آ جائے گی ریجسٹر پر آپ کو ٹیپ کرنا ہوگا جیسی ریجسٹر پر آپ ٹیپ کریں گے آپ کے پاس یہ سکرین نظر آ جائے گی یہاں پہ آپ کو اوپر لکھا گیا ہے نیو سٹیزن تو یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر کے آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اگر آپ پاکستانی شہری ہیں تو آپ نے جو اوپر گرین والا ہے اس پہ ٹیپ کر لینا اگر آپ بیرونی ملک پاکستانی یعنی اوورسیز پاکستانی ہیں ملک سے باہر ہیں پاکستان سے تو آپ نے اس کو ٹیپ کر دینا اور اگر آپ کوئی فارنر ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو سب سے لاسٹ والا جو ییلو کلر کا ہے اس کو آپ نے ٹیپ کر دینا ہے اس کو ٹیپ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ایک سکرین آ جائے گی جس میں آپ نے اپنا موبائل فون اینٹر کرنا ہے آپ اپنا موبائل فون یہاں پہ اینٹر کریں گے موبائل فون کے انٹر کرنے کے بعد آپ کنٹینیو پہ ٹیپ کر دیں گے اس کے بعد یہ اپلیکیشن آپ کے موبائل فون کو ریجسٹر کرے گا اپنے پاس جیسے ہی آپ کا موبائل فون ریسٹر ہوگا تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک پوپ اپ مینیو آ جائے گا جس میں بتایا ہوگا آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ کسی بھی مواصلات کے لیے اس موبائل نمبر کو استعمال کریں گے آپ اوکے پہ ٹیپ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ اس اپلیکیشن کے اگلے پروسس میں آ جائیں گے اس اگلے پروسس میں آپ کو تین ٹیپ دیا گیا ہیں ون، ٹو اور تھری کے نام سے جو ون والا ٹیپ ہے جو پہلا ٹیپ ہے یہاں پہ آپ کو اپنی چند معلومات لکھنی ہوں گی جس میں سے پہلی چیز آپ کا پورا نام ہے یہاں پہ آپ اپنا پورا نام ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ اپنا جنڈر سیلیٹ کریں گے آپ میل ہیں، فی میل ہیں جو بھی آپ کا جنڈر ہے وہ آپ سیلیٹ کریں گے اس کے بعد اپنی تاریخ پیدائش آپ درج کریں گے مکمل تاریخ پیدائش درج کرنے کے بعد آپ اوکے پر ٹیپ کر دیں گے اور نیکسٹ پر ٹیپ کرتے ہی آپ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس یہاں منیو ہے اس میں آ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنے لئے کوئی یوزر نیم سیلیکٹ کریں گے اور نیچے آپ اپنے لئے کوئی اپنا پاسورڈ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اس کے بعد نیچے آپ اسی پاسورڈ کو دوبارہ ٹائپ کریں گے کنفرم پاسورڈ میں اور اس کے بعد نیکسٹ پر ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنی ریسٹریشن کے تیسرے اور آخری مرحالے میں داخل ہو جائیں گے جہاں پہ آپ کو چند مزید اپنی ضروری معلومات درج کرنا ہوں گی جس میں سے ایک آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے آپ کا پروینس یعنی صوبہ ہے آپ کا ڈسٹرک ہے یعنی زلہ آپ کی تحصیل اس کے بعد آپ فنش پر ٹیپ کر لیں گے جیسے ہی آپ فنش پر ٹیپ کر لیں گے تو آپ کی ریسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ اس اپلیکیشن کے مین یوزر انٹرفیس پر آ جائیں گے یہ اس اپلیکیشن کا مین یوزر انٹرفیس ہے جہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی ٹوٹل کمپلیٹس کتنی ہیں جو کہ اس وقت زیرو ہیں کیونکہ میں نے کوئی بھی اپی فیلحال کمپلیٹس فائل نہیں کی ہے اس کے نیچے یہاں پہ آپ کو ریڈ کلر میں بتایا گیا ہے کہ ان پروگریس کمپلیٹس آپ کی کتنی ہیں یعنی آپ نے جتنی بھی کمپلیٹس درج کروائی ہیں اب تک اس پہ جو کام ہو رہا ہے جو ابھی ان پروگریس ہیں وہ کتنی ہیں جو گرین والا ٹیب ہیں وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ریزورڈ کمپلیٹس کتنی ہیں یعنی کتنی آپ کی کمپلیٹس کو حل کر دیا گیا ہے نیچے آپ سے فیڈبیکس لیا گیا ہے جس میں آپ کو کچھ پوزیٹیو یا پھر نیگٹیو اپنی مرضی سے کچھ فیڈبیکس دینا ہو نیچے کی طرف سیدھی ہاتھ پر جو پلس کا نشان ہے اس پلس کے نشان پر ٹیب کر کے آپ اپنی کوئی بھی نئی کمپلیٹس درج کر سکتے ہیں یہ وہ تمام ادارے ہیں جو اس سسٹم میں انسرٹ کیا گیا ہیں جن اداروں کو ان سسٹم کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جس بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کی شکایت ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کو کس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اپنی شکایت کا اندراج کروانا ہے مثال کے طور پر اگر مجھے جو پہلا ٹیبارٹمنٹ ہے ہیلتھ کا جو یہاں پر اسٹرڈ ہے اس کے حوالے سے اگر کمپلینٹ کرنی ہے تو اس کے بعد میرے پاس یہاں یہ ونڈو آ جائے گی اس میں میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں مثال کے طور پر پر پرائمری ہیلتھ جو بھی آپ کی قسم ہے وہ قسم آپ یہاں پر سیلیکٹ کر لیجئے گا میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں پرائمری ہیلتھ اس کے بعد یہ نیو کمپلینٹ کا فارم آ جائے گا اس کو میں نے یہاں پہ بھرنا ہوگا جس میں سے بتایا گیا ہے کہ آپ کی کٹیگری کیا ہے یعنی آپ کی کمپلینٹ کی کٹیگری کیا ہے جس میں سے یہاں کچھ کٹیگریز آپ کو دی گئی ہیں اگر ان کٹیگریز میں آپ کی وہ کٹیگری شامل نہیں تو نیچے جو جنرل کمپلینٹ ہے اس پہ آپ ٹیپ کر کے اپنی کمپلینٹ کو فائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شکایت کی کچھ تفصیلات آپ لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے شکایت کی جگہ کا اور پتہ جگہ کا مکمل پتہ آپ درج کر سکتے ہیں صوبہ کون سا ہے جس صوبہ میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے زلہ کون سا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ درج کر سکتے ہیں تحصیل کون سی ہے اور GPS location یعنی یہ آپ کے سسٹم کا آپ کی جو device ہے جس device آپ complete درج کر رہے ہیں وہاں کی location یہ trace کرے گا یہاں پہ آپ کو ایک attachments کا option بھی دیا گیا ہے اس attachment پہ tap کر کے یہاں پہ آپ کے پاس اگر extra کوئی فائل ہے image کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں آڈیو کی صورت میں یا کوئی اور document کی صورت میں فائل ہے تو آپ اپنی complaint کے ساتھ attach کر سکتے ہیں تاکہ اس کو proper طور پر پرکھا جائے اور وہ آپ کا جو بھی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس وہ یہاں پہ آپ اپنی complaint کے ساتھ attach کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے hide my identity یعنی اگر آپ اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں آپ نہیں بتانا چاہتے کہ آپ کون ہیں تو یہاں پہ tap کر کے آپ اپنی شناخت جن کے خلاف آپ complaint کرنے جا رہے ہیں ان سے چھپا سکتے ہیں اس کے بعد دیچے submit کا بٹن ہے آپ submit کر دیں گے اور آپ کی complaint درج ہو جائے گی تو دوستو یہ ہے وہ application پاکستان citizen portal جو آج ہی ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے launch کی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس application کے ساتھ تقریبا 3760 provincial اور federal departments کو منسلک کر دیا گیا ہے اور ان کو letters بھی بھیج دیا گیا ہے اس نئی حقبتملی کے حوالے سے 3760 سبائی محط میں اور وفاقی محکمہ کو اس سسٹم سے جوڑ دیا گیا ہے تو یار میں personally اس سسٹم کو بہت appreciate کروں گا اور یہ جو اقدام ہے میں personally اس اقدام کو سارانہ چاہوں گا اگر یہ سسٹم ٹھیک سے چلتا ہے اور اس پہ باقاعدہ طریقے سے کام ہوتا ہے اور عمل درامد ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے ہمارے جو سرکاری محکمے ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی اگر آپ کی کوئی شکایت ہے یا کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم ہے وہ اپنی پرابلم آپ اس اپلیکیشن پہ سبمیٹ کر رفا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسرائب کر لیں اگر اب تک آپ نے سبسرائب نہیں کیا مزید اس طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ